بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پنجرے سے وہ زیادہ تینشن زیادہ دن لیتا نہیں ہے اسی پنجرے سے معنوس ہو جاتا ہے تو جائز ہے ان پرندوں کو رکھنا بھی اور بیچنا بھی بشرتے کے ان کی خوراک کا اور ان کے آرام کا خیال کیا جائے بیوی کا خود کو سنگل ظاہر کرنے کا حکم یہاں یوکے میں جب عورت کا شوہر چھوڑ جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں تو حکومت عورت کو گھر بھی فری دیتی ہے اور اس کا خرچہ بھی دیتی ہے یام یا بیوی یہ کرتے ہیں کہ بیوی حکومت کو جا کر بتاتی ہے کہ میں الگ ہو گئی ہوں میرے بچے بھی ہیں لہذا حکومت اسے مراد دیتی ہے جب حکومت کی طرف سے اسے سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو شوہر اس کے ساتھ چھپ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں شریح حکم کی رہنمائی فرمائیں رزا صاحب نے یوکے سے یہ سوال پوچھا ہے بھائی جان یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے حرام ہے میرٹ خاتون ہے اور اپنے آپ کو سنگل شو کر کے حکومت سے مراد لے رہی ہے تو جتنے فائدے حکومت سے یہ اٹھائے گی یہ خاتون کے لیے سب حرام ہیں اور خاتون کو اگر کوئی پیسے بھی مل رہے ہیں اور تو اگر کوئی شخص یہ پیسے یعنی اس پیسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے وہ خاتون پیسوں سے حرام پیسوں سے کسی کو گفت دیتی ہیں کسی کو کھانا کھلاتی ہیں تو ان کے لیے بھی ناجائز ہے یہ تو نہ فلیٹ لینا یا کوئی مکان لینا جائز ہے اور نہ سہولتیں لینا جائز ہے یہ دھوکے کا گناہ ہوگا اور اس پر قرآن و سنت میں بڑی شدید وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو دھوکہ دے کے یعنی اپنا حق جو ہے نا زیادہ وصول کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس پر بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناق طریقے سے مت کھاؤ تو ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسی سے ملتی جلتی ہے کیفیت یہاں ہے کہ خاتون بیوہ ہوتی ہیں تو پینشن لے رہی ہوتی ہیں حکومت کا قانون ہے کہ اگر یہ خاتون کہیں شادی کر لے تو پینشن نہیں لے سکتی اپنے شوہر کی لیکن وہ شادی بھی کر لیتی ہیں اور شادی کو چھپا کے رکھتی اور وہ ادھر اسے پیڑے بھی کھا رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے تو وہ بھی حرام ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بغیر جوہ کے تاش کھیلنا محمد قادر سعودی عرب سے پوچھتے ہیں بغیر جوہ کے تاش کھیلنا کیسا ہے بھئی تاش کھیلنا جوہ کے ساتھ تو بالکل ہی حرام ہے اور بغیر جوہ کے کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے وہ ہے ناپسندیدہ ہے اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن بہرحال قابل تعریف بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو اس سے رکھنا چاہیے اور خود بھی رکھنا چاہیے